یہ کہانی ہے ایک ایسی عورت کی جس کا شوہر اپنی ہی اولاد پر بری نظر رکھتا تھا اپنی بیٹی کی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے اس نے اپنے شوہر سے الید کی اختیار کی آج وہ عورت اپنے بچوں کو کس طرح پال رہی ہے کن حالات سے گزر رہی ہے یہ سب آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل لیڈر ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے شوہر سے اس لیے الید کی اختیار کی میرے ایکسس بندی کی ڈیتھ ہو گئی تھی پھر انہوں نے میرا رشتہ کر دیا وہ بندہ پہلے سے ہی میریٹ تھا آہستہ آہستہ معاملات خراب ہوتے گئے اس نے مجھے بولا کہ آپ ان کو چھوڑ دو میں نے کہا وہ کونسی ماں جو اپنی اولاد پیدا کیوئے اولاد کو چھوڑ دی جب وہ بچی جو کچھ ماں کی تھی تھی کہ باپ کی صورت میں دیکھا اسی کے اوپر غلط نظر رکھی اس نے غلط حرکت کرنے کی کوشش کی لیکن شور مچ گیا جس کی وجہ سے میں نے اس کو گھر سے نکال گیا کہ دیکھیں یہ جو عورتیں مانگتی ہیں یا جس ہم فروشی کرتی ہیں ان سے تو بہتر ہے نا چھے پڑھ رہے ہیں آپ نہیں میرے بچوں کی سٹڈی ہے یعنی میں جب ان کو کھانا نہیں پروپر دے رہی تو انہوں نے پڑھنا کہاں سے ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لیڈے ٹی وی آر میں ہوں یعنی فیصل اور آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی باہمت عورت سے کرواؤں گی جس نے اپنے شہر کو اس وجہ سے چھوڑا کیونکہ اس کے شہر کی اس کی اپنی جوان بیٹیوں کی اوپر بری نظر تھی آج وہ ایک ریڈی لگا کر اس میں چائے اور تھوڑا سا کھانے پینے کا سمان رکھ کر بیٹھی ہے اور اپنے بچوں کو پالنے کی کوشش کر رہی ہے باقی کے کیا معاملات ہیں ہم انہی سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم وعالیکم اسلام اللہ کا شکر مجھے بتائیں یہ کب سے آپ نے شروع کیا یہ بنانا مجھے میکسمم تین ماہ سے اوپر ہو گئے کیسا کا ریسپونس مل ہے اور مجھے سب سے پہلے بتاؤ کہ ایسی کیا نوبت آئی کہ آپ کو یہ یہاں پر اس طرح سڑک پر کھڑے ہو گئے یہ ریڈی لگانی تقریباً دو سال ہو گئے میری سپریشن کو مجھے بتائیں کہ آپ نے شوہر سے کیوں علیدگی اختیار کی شوہر سے اس لیے علیدگی اختیار کی کہ میرے ایکسس بند کی ڈیتھ ہو گئی تھی تیسری بیٹی میری ہونے والی تھی تب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس کی دلیوری کے بعد یہ بچی کچھ ماں کی ہوئی ان کے ساتھ آٹھ ماں کی ہوئی تو میرے والد کی ٹانگ چار جگہ سے فریکچر تھی ظاہر وہ مجھے نہیں سمبھال سکتے تھے پھر انہوں نے میرا رشتہ کر دیا وہ بندہ پہلے سی میریٹ تھا لیکن اس نے یہ بولا تھا کہ میں اپنی بیوی کو ڈائی بوز دے چکا ہوں اس نے رشتہ لیا ہم نے اس کو بولا کہ میری تین بچی ہیں انہوں نے یہ جیسے لوگ کہتے ہیں میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا اس نے کچھ نہیں کیا ایسا ایسا معاملات خراب ہوتے گئے اس نے کبھی بچے بی بی ہوم ڈال دے نے کبھی گھر لیا آپ کے بچے بی بی ہوم میں تو میں نے کبھی اس نے مجھے بولا کہ آپ ان کو چھوڑ دو میں نے کہا وہ کون سی ماں جو اپنی اولاد پیدا کی بھی اولاد کو چھوڑ دی شادی سے پہلے اس نے یہی کہا تھا کہ وہ سنبھالے گا بچوں کو باپ بن کے باپ بن کے چلے گا میں جی قرآن زامر رکھا تھا میں نے کہا جی وہ ماں کا ضمیر مر جاتا ہے جو اپنی اولاد کسی کی ہاتھ تر چھوڑ دے اگر آج میں تمہاری خاطر اپنی اولاد کو چھوڑ سکتی کل کو کسی اور کے ہاتھیں تمہیں بھی چھوڑ دوں گی میں نے اپنی بچیوں کو نہیں چھوڑا اس کے بعد اس میں سے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہوئی جب وہ بچی جو کچھ ماں کی تھی اسی کے باپ کی صورت میں دیکھا اسی کے اوپر غلط نظر رکھی اور ایک رات یعنی کچھ ایسا واقع ہے اس نے غلط حرکت کرنے کی کوشش کی لیکن شور مچ گیا جس کی باتہ سے میں نے اس کو گھر سے نکال دیا کتنا ٹائم ہو گیا اسے لگ مجھے اسے گھر سے نکالے ہوئے تھا دو سال ہو گیا لیکن کھلا کو تقریباً چار ماں ہو گیا تو وہ کیا کام کرتا تھا کاروبار کیا تھا وہ انٹیرر ڈیزائنر اچھا کماتا ہوگا وہ کماتا اچھا تھا لیکن کیا تھا کہ مجھے کہتا تھا ان بچیوں کو چھوڑو مجھے ایک ہفتے بعد پان سو چھ سو ہزار پی دینا میرے گھر کرائے پر ہونا ہم نے لوگوں کے گھروں میں گزارا کیا جا کے اپنے دوستوں کے گھروں میں رکھنا بہت زلیل کیا لیکن اب شکر اللہ کا کہ میں زیادہ تو نہیں دے سکتی لیکن اپنی بچیوں کو عزت کی جگہ پر رکھا ہے ایک چھتے کے نیٹے رکھا ہے یہاں پر آپ نے آ کر اس طرح سے مارکٹ ہے مردوں کا یہاں پر زیادہ آنا چاہنا ہے کوئی ایسے مسائل جو یہاں پر آپ کو شروع شروع میں ہوا تھا کہ لوگوں نے دیکھنا مزاہ خوڑانا کہ عورت آکے بیٹھ گئی ہے چائے بنا رہی ہے میں نے کیونکہ میں اگر یہ سوچتی کہ میں مارکٹ میں بیٹھیں پھر میں نہیں چاہ سکتی تھی میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ میں مارکٹ میں میں نے یہی سوچا کہ یہ میرے بھائی ہیں میں مرد بانکے اپنے گھر سے نکلی ہوں اور شکر ہے اللہ کا کہ اب لوگ فیملی اچھا سپورٹ جو ہے رسپونس دیتی ہیں کہ دیکھیں یہ جو عورتیں مانگتی ہیں یا جسم فروشی کرتی ہیں ان سے تو بہتر ہے نا کسی کے آگے ہاتھ پھلانے سے بہتر ہے کہ آپ محنت کر لیں اس سے کمالیں کیا یہاں سے اب اتنی کمائی ہو جاتی ہے کہ آپ گھر کے ایکسپینس اٹھا لیں یا بچوں کو سنبھال لیں اس طریقے سے یہاں سے کمائی ہو رہی ہے پہلے کچھ بہتر تھا اب کاروبار میرا بلکل نیچے جا پڑا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ دو دھائی سو تین سو سے زائد میں کما کے نہیں لے کے جا رہی میرا کھانا ہی نہیں سیل ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا کیونکہ میرے پاس پروپر جگہ نہیں ہے بیڑھنے کی میرے پاس برطن نہیں ہے جگہ ہو شوپ ہو تو کاروبار چلتا ہے مرنا نہیں چلتا صبح کس ٹائم شروع ہوتی ہیں کھانے بنانے اور یہاں پر کس ٹائم پر آتی ہیں میں صبح تقریباً نو آٹھ بجے سبزی وغیرہ کارتی ہوں چھ سات کلو سبزی ہوتی ہے اس کو کارنا ہوتا ہے آٹھا گھننا ہوتا ہے روٹیاں بنانے بھی میں تقریباً بارہ بجے جو کھانے کا ایکزیک ٹائم ہوتا ہے میں یہاں آ جاتی ہیں مجھ سے پہلے میرا بھائی ہوتا ہے وہ کیونکہ ان کے گھر سے بھی چاول وغیرہ بن کے آتی ہیں وہ چاول وغیرہ اور دودھ وغیرہ لے کے آ جاتے ہیں تاکہ صبح کے ٹائم تقریباً نو بجے داس بجے لوگ چائے کا زیادہ کرتے ہیں وہ صبح کے ٹائم آتی ہیں میں بارہ بجے آتی ہیں اچھا مما کچھ چینلز پر آپ کا انٹرویو گیا آپ کا نمبر بھی آیا وہاں پر وہاں سے کوئی ایسا رسپانس نہیں ملا کہ کوئی آپ کی اللہ کا نیک بندہ کوئی اوورسیز پاکستانی آپ کی ہیلپ کر سکے تاکہ آپ کو ایک چھت مل جائے یہاں پر بارش ہونی ہے دھوپ ہونی ہے ہر چیز مٹی سب کچھ یہاں پر آنا ہے کسی نے ہیلپ نہیں کی نہیں جی کافی چینلز والے آئے ہیں سب نے نمبر چلایا اور یہ بھی شکر اللہ کا کہ بھائی کا نمبر تھا تو رات کو بارہ بجے چار بجے وہ فون کھا رہے ہیں جی میں نے اپنا بچوں کو پیڑ پالنا ہے اگر آپ لوگ ہیلپ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں کر سکتے تو براہ مہربانیہ میں فون نہ کریں کسی نے بھی مدد نہیں کی کسی نے بھی نہیں کی تین ماہ ہو گئے ہیں اسی چکروں میں ہیں کہ لوگ نمبر لیتے ہیں فضول فون کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ ہی نہیں بس اگر کوئی کر سکتے ہیں صاحبی حیثیت ہیں تو ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے میری ڈیکویسٹ ہے کہ ہماری ہیلپ کریں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں گھر سکتے تو رہنے کے بچے پڑھ رہے ہیں نہیں میرے بچوں کی سٹڈی ہے میں جب ان کو کھانا نہیں پروپر دے رہی تو انہوں نے پڑھنا کہاں سے ہے میرا بچہ ہے نو سال کا اس کو علاج نہیں کروا پائی اور وہ نو سال کا ہو گیا اب اس کا علاج نہیں ہو سکتا ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ رینجرز کے کچھ انسٹیٹیوٹ ہیں جہاں پہ بچے داخل ہو سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن وہاں کیا ہے سفارج چاہیے پیسہ چاہیے میں کہاں سے لاؤں ہوں بیٹیاں بھی نہیں پڑی نہیں بیٹیاں بھی نہیں پڑی بالکل ہی نہیں پڑا یا اب ختم کروائیے پڑھ تین سا تقریباً وہ وہ صاحب تھے تو وہ تو پڑھاتے ہی نہیں تھے ظاہر اس کو سٹیلی بچیاں تھی میں نے کوشش کی تھی ان کو پڑھا ہنے کی پڑھتی بھی رہی ہیں فسٹ آتی رہی ہیں اپنی کلاس میں کہ اچھے طریقے سے پڑھتی رہی ہیں لیکن جب ایک بندے نے پڑھانا ہی نہیں چاہتا ہم دربدر دکے کھاتے رہے ہیں کبھی کسی کے گھر میں کبھی کسی گھر میں انہوں نے کیا پڑھنا تھا اور اب میرے اتنے وسائل نہیں کہ میں ان کو پڑھا سکتا ہوں ہر ماہ کا دیل کرتا ہے کہ اس کے بچے پڑھیں ہم میرا چھوٹا بیٹا ماشاءاللہ تقریباً ساڑھے پانچ سال کا ہو گیا وہ کہتے ہیں میں نے سکول جانا ہے میں کہاں سے اس کو داہل کروں دیکھنے والوں سے کچھ کہیں گے دیکھنے والوں سے یہی کزارش کرتی ہوں کہ برائے مہربانی ایک تو غلط قسم کی کولز نہ کریں دوسرا اگر ہیلپ کر سکتے ہیں تو اللہ کی رامیاب لوگوں نے دینا ہے آپ کو اس کا عجر اللہ نے دینا ہے آپ کی بڑی مہربانی کے ہمارا اتنا کر دیں کہ ہمارے پاس ایک شوپ ہو جائے اور اچھے برتن ہو جائیں باس اس سے زیادہ کچھ نہیں کیونکہ کب بہتر روزگار ہوگا تو میرا گھر بھی چلے گا میرے بچے شاید پڑھ سکے آج مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے شادمان میں ایک آنٹی کی سٹوری کی تھی جو رکشے پر گھر سے ہی کھانے بنا کر لاتی تھی اور آج اللہ کا شکر ہے وہ ایک کیفے بنا کر بیٹھی ہوئی اور ایک اچھا روزگار چلا رہی ہیں یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے کہ ہم لوگ نمبر دیتے ہیں اور ان عورتوں کو جس طرح سے زلیل کیا جاتا ہے کالز پر عورتوں کو جس طرح سے حریس کیا جاتا ہے اگر آپ جانتے ہیں کہ دو شادیوں کے بعد ان کی زندگی آج کس مقام پر کھڑی ہے تو وہ کیوں تیسری شادی کریں گی یا وہ کیوں سوچیں گی ایک سٹیپ فادر نے آ کر جو کچھ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا یا جو سلوک ان کے ساتھ کیا ان کے بچوں کے ساتھ کیا وہ کیوں چاہیں گے کہ دوبارہ کسی اور مرد کی اوپر بھروسہ کریں آئی ہے کمانے کے لیے اپنے بچوں کے لیے اس کی مجبوری بن ہی گئی ہے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کو نوچ کر کھانے سے بہتر ہوتا ہے کہ اس کو چند پیسے دے دو آپ لوگ کپڑے اتارنے کے لیے اتنے پیسے نچھاور کر دیتے ہیں عزت سے کمانے کے لیے اگر کوئی کھڑی ہے تو اس کے پاس آ کر ایک وقت کھانا کھاتے ہوئے بھی آپ لوگوں کے لیے مسئلہ بان جاتے ہیں نمبر تو میں ان کا سکرین پر دے رہی ہوں یہ میری بھی مجبوری ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جتنی بھی ہماری کمیونٹی ہے وہ سب لوگ ایسے ہیں کہ ان میں سے چند لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ان کا ساتھ دیتے ہیں ہرانے والا کال ان کا بہتر بناتے ہیں جن کو اللہ تعالی نے ہدایت بھی دی ہوئی ہے اور اتنا رزق بھی دیا ہوئی ہے کہ وہ لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں میری ان سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ خدا کا واسطہ ہے تنگ مت کریے گا اگر مدد کرنی ہے تو اس غر سے ان کو کال کیجئے ان کو ایک چھوٹی سی شاپ مل جائے جس میں یہ گھر سے کھانا بنا کر لیں اسی طرح سے ان کا روزگار چلتا رہے یہ کسی سے بھیگ نہیں مانگ رہی یہ کسی سے رشتہ نہیں مانگ رہی یہ کسی سے اور اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہی اور اتنا ہم لوگ سب مل جل کر بھی کریں تو ہم لوگ ان کے لئے کر سکتے ہیں تو جتنا ہو سکے ان کی مدد کیجئے یہ سوچ کر کیجئے کہ یہ وقت آپ کی بیوی بہن بیٹی کسی پر بھی آ سکتے تو اس کے ساتھ آپ لوگوں کا کیا رویہ ہوگا اسی کے ساتھ مجھے اجازت میں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ